اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے ایک ریالٹی ہے جو ہو چکی ہوئی ہے اس سے ہم بچ نہیں سکتے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے یہی کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ سب خیر ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زیکلی پوری رپورٹ ہے کیا رپورٹ یہ کہتی ہے دوستو کہ پاکستان کا جو دو تہائی رکبہ ہے وہ کسی نہ کسی فالٹ لائن پر ہے یعنی آپ کے اس ملک کے دو تہائی رکبے کے اندر ایسی فالٹ لائنز ہیں کہ جس میں کسی بھی وقت کسی بھی طرح کا خطرناک سے خطرناک ترین زلزلہ آ سکتا ہے اور آپ جان کے حیران ہوں گے میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس میں اسلام آباد بھی ہے اس میں کراچی بھی ہے اس میں پنجاب اس میں آزاد کشمیر اس میں بلوچستان بھی ہے ایک بہت بڑا حصہ جب میں دو تہائی کہتا ہوں تو دو تہائی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا یہ ان فالٹ لائنز پر ہے دوستو جو ہر وقت اس خطرے سے دو چار رہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے اور بہت بڑے لیبل کا زلزلہ آ سکتا ہے ہوا کیا ہے پاکستان کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اور نیس پاک انہوں نے ایک تحقیق کی ہے اس تحقیق میں پتا یہ چلتا ہے کہ ملک کا ہمارے ملک کا جو پنتالیس فیصد علاقہ ہے وہ یورو ایشن اور چالیس فیصد جو ہے علاقہ وہ انڈین ٹیکٹونک پلیٹس پر قائم ہے ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتے ہیں دوستو زلزلہ جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کی آپس میں ٹکرانے سے آتا ہے یہ کوئی کھانے والی پلیٹ نہیں ہوتی ہے یہ زمین کے نیچے ایک سطح ہوتی ہے جس کو پلیٹ کہا جاتا ہے ٹیکٹونک پلیٹ کہا جاتا ہے جب یہ اپنی جگہ سے سرختی ہے تو زلزلہ آتا ہے تو ہمارا ملک جو ہے وہ کسی ایک ٹیکٹونک پلیٹ پر نہیں ہے اس میں یورویشن ٹیکٹونک پلیٹ اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹ دو ٹیکٹونک پلیٹس کا امتزاج ہے مزید گہرائی میں جس کے اوپر یہ خطہ پاکستان کا اس وقت موجود ہے اس میں جناب آپ کا پنجاب کا علاقہ چولستان آتا ہے بہاولپور ریاست آتی ہے خیبر پختونخواہ میں جنوبی اور شمالی وزرستان آتے ہیں برچستان میں ڈیرہ بکٹی کے علاوہ آزاد کشمیر کا سارا علاقہ کوئی ایک حصہ نہیں آزاد کشمیر کا پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے اسی طرح سے آپ کو یاد ہے دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا وہ خوفناک ترین زلزلہ تو سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہی مچائی گئی تھی اچھا یہ عالمی دارہ ہے جناب ان کے تعامل سے یہ سٹڈی کی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد جو ہے آپ کا اسلام آباد وہ نہایت خطرناک فالٹ لائن کی باؤنڈری کے اردگرد ہے اس کے اوپر ایک زیٹ نہیں ہے لیکن جو باؤنڈری ہے وہ اٹسلف بہت خطرناک ہے اسلام آباد پر جو حصہ ہے وہ انتہائی خطرناک فالٹ لائن باؤنڈری پر واقع ہے اور جو ماہرِ ارضیات ہیں انہوں نے رواد کے مقام پہ ایک فالٹ لائن دریافت بھی کر لی ہے رواد کا جو مقام ہے وہاں باقاعدہ اس کے نیچے فالٹ لائن ہے فالٹ لائن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ زلزلہ یہاں پہ آئے گا ہی آئے گا آج نہیں کرنی پر سونی دس سال بعد زلزلہ آئے گا اچھا اب ان اگر پنڈی اور سلام آباد کی بات کریں ملا کے تو اس میں ایوانِ صدر وزیراعظم ہاؤس سیکریٹریٹ پاک سیکریٹریٹ اور جو دیگر حساس دفاتر ہیں ان سمیت چوبیس علاقے ایسے ہیں چوبیس علاقے جو کہ خطرناک فالٹ لائن پر موجود ہیں میں نے آپ کو بتایا اس میں ایوانِ صدر بھی ہے اس میں وزیراعظم بھی ہے اس میں سیکریٹریٹ بھی ہے کل ملا کے پنڈی اسلام آباد کے چوبیس علاقے فالٹ لائنز کے اوپر اس پر موجود ہیں اچھا اس میں انہوں نے ایک وارننگ بھی دی ہے ماہرین نے خبردار یہ کیا ہے کہ پاکستان میں یورو ایشن پلیٹ اور انڈین پلیٹ کے اندر چار میلی میٹر سالانہ کے حساب سے دھس رہی ہے یہ ہے اخصر خطرے کی بات دیکھیں اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہے ہیں پلیٹیں جو زمین کی سطح پلیٹیں ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب یہ موف کرنا حرکت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو دوستو یہ خطرہ ہوتا ہے ہل کسی حرکت جو ہوتی ہے نیچے زیر زمین وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے زلزلے کو اب جو سٹیڈی ہوئی ہے اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ چکہ میں آپ کو پہلے آغاز میں بتا چکا ہوں ہمارا جو خطہ ہے وہ دو پلیٹوں میں واقع ہے یورو ایشن پلیٹ اور انڈین پلیٹ ہو یہ رائے کہ جو یورو ایشن پلیٹ ہے وہ انڈین پلیٹ کے اندر ابھی تک چار میلی میٹر جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے دھس رہی ہے اب اس کا مطلب ہے موف ہو رہی ہے جس کے باعث اسلام آباد کلاچی ہیدر آباد گڈانی گوادر پشاور ایبٹ آباد منزہرہ بالاکوٹ سنتے جائیے کوہستان لاہور فیصل آباد کوئٹہ گلگت مزافر آباد بادیہ نیلم رابلا کوٹ کوٹلی اور چترال جیسے علاقے یہاں پر شدید قسم کے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے شدید قسم کے زلزلوں کا خطرہ ہے یہ میں پورے علاقے آپ کو گنواز چکا ہوں وجہ کیا بتائی گئی کہ یورو ایشن پلیٹ انڈین پلیٹ کے اندر یوں کہہنے کہ چال میلی میٹر کے حساب سے سالانہ اس کے اندر دستی جا رہی ہے تو یہ ایک alarming situation ہے کیونکہ ابھی ہم نے study سے پہلے نہیں کی تھی اس level کی تو جب study کی گئی تو پتہ یہ چلا پاکستان کا دو تہائی حصہ اتنے بڑے بڑے علاقے شہرتوں میں آپ کو گنوائے چکا ہوں اچھا کراچی کے اگر ہم بات کریں تو جو کراچی کی سہلی پٹی ہے وہ بھی اس وقت فالٹ لائن کے اوپر ہے خدا نہ خاصہ اللہ معاف کرے کبھی ایسا نہ ہائے کراچی سے لے کر آوران تک سہلی پٹی ہے وہ خطرناک ترین فالٹ لائن اوپر ہیں سہلی علاقے اس سے پہلے دو مرتبہ شدید زلزلے کے بعد سونامی کی تباہ کاریوں سے دو جار ہو چکی ہیں اچھا سہلی علاقہ جیسے کراچی ہے سہلی علاقہ اگر فالٹ لائن کے اوپر ہو تو وہاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ صرف زلزلہ نہیں آتا زلزلہ تو آیا ہی آیا لیکن اس کے ساتھ سونامی بھی آ جاتا ہے اور سونامی کی تباہ کاریاں آپ کو پتا ہے جو چند سال پہلے جو سونامی آیا تھا اس نے کیا کچھ کیا تھا کیا کیا اس نے یوں کہلیں کہ بربادی مچائی تھی میں یہ بات کر رہوں ہی انڈونیشیا والی سائٹ پہ جو سونامی آیا تھا تھائلینڈ انڈونیشیا والی سائٹ پہ اس قدر خوفناک تھا یہ سونامی تو کراچی کا علاقہ جو ہے وہ سہلی علاقہ جو ہے گڑانی تک وہ ہے پاکستان میں دوستو یہ جو سروے ہوا جیولوجیکل سروے اور پاکستان نے سروے کیا انہوں نے چار زونز میں تقسیم کر دیا پورے ملک کو اچھا ایسے زون بھی ہیں جہاں پہ ززلے کے امکانات بہت کم ہیں اب ہوا یہ ہے ہمیں جو اس میں پریکوشن لینی ہے ہماری بات بھی تھوڑی در پہلے ہو رہی تھی ایک ڈائریکٹر ہیں جیولوجیکل سروے کے میٹرولوجیکل سروے کے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بیلڈنگ ایسی بن رہی ہیں ہمارے ہاں کہ جو ارد کو ایک ریزسٹنٹ ہوتی ہیں جاپان میں بہت ارد کو ایک ساتھ تھے بہت زیادہ لیکن اب وہ ان کے لیے نومل ہو گیا ہے لیکن وہاں پہ بیلڈنگ ہی ایسی بناتے ہیں جو کہ ریکٹر سکیل پر آٹھ اشاریہ پانچ ریکٹر سکیل تک کی جلزلے کو وہ جس چھٹکے کو وہ ابزوب کر سکتی ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا ہمارے ہاں بھی اب ایسی بیلڈنگز بن رہی ہیں البتہ جو پرانی بیلڈنگز اور پرانے گھر ہیں ان کو خطرہ لحق ہو سکتا ہے لیکن دوبارہ میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے دعا کریں اللہ کی یہ یہ وہ چیز ہے جس کی طاقت انسان کے پاس فیلحال تو نہیں ہے کل کوئی ٹکنالوجی آ جائے تو مجھے نہیں پتا لیکن فیلحال اللہ سے دعا کریں اللہ اس خطے کو ایسی کسی بھی آفز سے دوچار نہ کریں اگر آپ کو کوئی انفرمیشن پسند آئی ہو میرے خلال مشکل یہ کسی کو آئی ہوگی لیکن پھر انفرمیٹیو ویڈیو لگی ہو لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال مکھے گا اللہ لانے کے بعد